نیوٹن سے زیادہ آئی کیو رکھنے والا گمنام شخص نئی زبان ایجاد کرنے والا یہ ذہین ترین شخص کون تھا؟ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزر چکا ہے جس کا آئی کیو لیول آئین اسٹائن اور نیوٹن سے بھی زیادہ تھا لیکن یہ شخص اپنی زندگی میں گمنام ہی رہا کہا جاتا ہے کہ آئین اسٹائن کا آئی کیو لیول 160 جبکہ نیوٹن کا 190 تھا لیکن ویلیم جیمز نامی شخص کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول 250 سے 300 کے درمیان تھا اور اسی وجہ سے اسے دنیا کا ذہین ترین آدمی سمجھا جاتا ہے اپنی عمر سے زیادہ صلاحیتوں کے حامل ویلیم جیمز 1898 میں نیو یورک سٹی میں پیدا ہوا یہ بچہ حیرت انگیز طور پر ہی صرف 18 مہینے کی عمر میں نیو یورک ٹائمز پڑھنے کے قابل ہو گیا تھا آٹھ سال کی عمر میں وہ لاتینی، یونانی، فرانسیسی، روسی، جرمن سمیت دیگر آٹھ زمانیں سیکھ چکا تھا اس نے اپنی ایک زبان بھی ایجاد کی تھی جس کا نام اس نے وینڈر گڑ رکھا تھا بتایا جاتا ہے کہ ویلیم جیمز کی ذہانت کا اس کے والد کو بخوبی اندازہ تھا چنانچہ اس کے والد نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ دلوانی کی کوشش کی لیکن اسے داخلہ دینے سے صرف یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا گیارہ سال کی عمر میں اسے ہارورڈ میں داخلہ مل گیا اور وہ ہارورڈ میں داخلہ لینے والا کم عمر ترین طالب علم بن گیا انیس سو دس تک وہ ریاضی میں ماہر ہو چکا تھا اور اس نے یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے پڑھنے کے بجائے انہیں لیکچر دینا شروع کر دیا ویلیم جیمز ذہین ترین شخص ہونے کے باوجود تنہائی پسند تھا اسے گمنام زندگی گزارنا پسند تھا دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کے بجائے وہ علیدہ رہنا پسند کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ ویلیم نے شہرت سے دور رہتے ہوئے ایک پرفیکٹ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ویلیم انتہائی ذہین ہونے کے باوجود گزر بسر کرنے کے لیے کلر کی نوکریاں کرتا رہا وہ 23 ڈالر فی ہفتہ کی ایک نوکری کر رہا تھا دنیا بدل دینے کی صلاحیت رکھنے والے ویلیم جیمز کو 1944 میں سیریبرل ہیمریج کا آرزہ لاحق ہوا اور وہ محض 46 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے